بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کی اس علاقے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت شدید پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اسیملیاں توڑنا پڑیں گی معاملہ کیا ہے ایک تو اس حوالے سے کچھ ایکسلوزیف ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین نون لیگ جو ہے وہ اس وقت پھنس چکی ہے اور ایک جو دلدل ہے اس دلدل میں نون لیگ مزید دھستی جا رہی ہے ان کا خاص طور پر علیم خان سے ریلیٹڈ ایک اہم معاملہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے نون لیگ اس حوالے سے کچھ ایکسلوزیف ڈیٹیلز آپ کے شاتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور عمران خان صاحب کی کور کمیٹی جو ہے اس کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کی اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب کس ایک بات کے اوپر کنونس کرتے رہے اپنی جماعت کو اس معاملے پر بھی کچھ ایکسلوزیف ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے معاملہ اس طریقے سے ہے کہ بیس جو ہلکیں ہیں ان ہلکوں میں زمنی الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے نون لیگ اب ان کے لیے وہاں پر مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جو بیس منعی فراقین تھے انہوں نے چونکہ نون لیگ کا ساتھ دیا تھا حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور جو اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ انہیں جو ٹکٹ ہے وہ دیا جائے گا یا انہیں جو وزارتیں تھی وہ دی جائیں گی لیکن جب ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تو ایک معاملہ تو ختم ہو گیا وزارتوں کے مزے وہ نہ لے سکے اب دوسرے نمبر پر جو معاملہ آ گیا ہے ٹکٹو والا تو نون لیگ اس طرح سے مصیبت میں پھنس چکی ہے کہ ان بیس خلقوں کے اوپر ان کے ایک تو اپنے امیدوار موجود ہے نون لیگ کے اور اوپر سے یہ جو منعی فراقین تھے پاکستان تحریک انصاف کے یہ بھی اب ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں لیکن اب یہاں پر ایشو یہ ہو چکا ہے کہ نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں انہوں نے پنجاب میں حمزہ شہباز کو نون لیگ کو یہ تڑی لگا دی ہے کہ اگر آپ نے ان منعیف اراقین کو ٹکٹ دیا کیونکہ ہم آلریڈی آپ کے ساتھ موجود تھے دہودہ اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے یہاں سے لڑے تو ہم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لہتا ہو جائیں گے یوں نہ صرف مسلم لیگ نون کو یہاں سے اپنے امیدوار کھونا پڑیں گے بلکہ جو منعیف اراقین ہیں ان کی آلریڈی کوئی عزت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت ہے تو وہاں سے بھی نون لیگ ماری جائے گی اور دوسری طرف جو منعیف اراقین ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی کمیٹمنٹ ہے بھی تو اگر وہ پوری نہ کی گئی تو اس طریقے سے نون لیگ کا جو اعتبار ہے اس وقت جس اعتبار کی وجہ سے ان منعیف اراقین کو ان کو ووٹ دیا تھا تو اس طرح سے بھی نون لیگ کو ایک شدید نقصان اٹھانا پڑے گا اور سب سے زیادہ ناظرین اگین جو یہ لوٹے ہیں جو منعیف اراقین ہیں ان کا نقصان ہے کہ یہ اب واپس پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے اور ہارڈلی ان بیس میں سے اگر کوئی واپس بھی آیا تو دو تین ہوں گے جن کا اپنا حلقے کے اندر ووٹ ہے لیکن یہ تمام تر بھی اس وقت شدید پریشان ہیں اور نون لیگ کے لیے پنجاب میں اس وقت یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کیونکہ جانگیر ترین گروپ علیم خان گروپ بلکہ علیم خان خود جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے اپنے حلقے سے جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیکن اگر ان کو بھی ٹکٹ نہ دیا گیا تو یہ ایک جو اس وقت سیچویشن ہے وہ پنجاب میں اور حمدہ شہباز اور نون لیگ جو ہے وہ اس مسئبت میں پڑی ہوئی ہے کہ اب ہم اس سیچویشن سے کیسے نکلیں دوسرے نمبر پر ناظرین اچھا ایک اور چیز بتاؤں یہی جو صورتحال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز منعرف ہوئے ہیں ان کو ڈی سیٹ تو نہیں کیا گیا لیکن ان کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو ان ایم این ایز کے حوالے سے بھی نون لیگ کو بلکہ اس سے زیادہ جو مسئبت ہے وہ پڑھنے والی ہے دوسری سائیڈ پر ناظرین اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ یہ ساری گیم کر رہے تھے وہ خود اپنی ہی گیم میں اس طریقے سے پھنس گئے ہیں کیونکہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں اب اتحادی جماعتیں ان دونوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کریں پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں بلوچستان میں اور نون لیگ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ پنجاب میں ہمارے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کریں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے پندرہ بیس نشستوں کے اوپر نون لیگ سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کریں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم ان حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اسی طرح اتحادی بھی ان کو اب یہ بلیک میل کر رہے ہیں اور ایک جو اتحادی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سندھ میں سیٹ اجسمنٹ کریں یعنی کہ وہ اپنی کچھ سیٹیں ان کو چھوڑنا پڑیں گی وہاں پر اگر ایم کیوم ہے کراچی میں تو ایم کیوم سامنے آئے گی اور اسی طرح سے پنجاب میں بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ نون لیگ سے یہ کہہ رہی ہے اور یہ دونوں جماعتیں اس وقت شدید پریشان اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کے لیڈی اپنی ہی سیٹیں اتنی زیادہ کم ہیں اوپر سے اتحادی ان کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ صرف دو ووٹ ہٹ جائیں تو جو حکومت ہے وہ گر جائے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو اہم اپ ڈیٹ ہے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھنے میں ملے گی اگر یہ چیز پوری نہیں کی جاتی اتحادی ہو کی اور اتحادی اگر آٹ جاتے ہیں اور وہ الہدگی اختیار کر لیتے ہیں تو کسی بھی وقت صدر مملکت انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے کیا لینا آلریڈی دو ووٹوں کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے تو مجبور ہو جائیں گے شہباز شریف اس پارلیمنٹ کو توڑنے کے لیے یا انہیں اس پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لے پائیں گے تو خود با خود ہی وہ نکل جائیں گے تو یہ ناظرین دوسری خبر تھی جو کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے اندرونی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس وقت کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے کارکنان کے ساتھ اسیمبلی میں واپس آئیں گے ایک تو اس کی تردید اصد عمر صاحب کی جانب سے ہو چکی ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونے جا رہا دوسرے نمبر پر کور کمیٹی میں بھی اس چیز پر ڈسکشن ہوئی اور عمران خان صاحب کو پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے اہم رہنمائے عامر ڈوگر صاحب ان کی جانب سے بڑی کنونس کرنے ہی کوشش کی گئی اور کچھ اور لوگوں کی جانب سے بڑی کنونس کرنے ہی کوشش کی گئی کہ اسیمبلیوں میں واپس جانا چاہیے لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کیا ہے بلکہ عمران خان صاحب نے الٹا ان کو اپنا جو ہے وہ کنونس کیا کہ ہمیں کیوں نہیں اسیمبلیوں میں دوبارہ واپس جانا چاہیے اور ایک طرح سے انیشل یہ ایک ٹرپ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واپس اسیمبلیوں میں جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کے خلاف وہ یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جس چیز کو جالی اسیمبلی کہہ رہے تھے سٹوجیز کے لفظ استعمال کر رہے تھے اسی اسیمبلی میں یہ خود آ کر بیٹھ چکے ہیں تو برحال یہ جو ٹسکشن تھی وہ ہوئی اور بقاعدہ طور پر اسد عمر صاحب کی جانب سے میڈیا میں آ کر اس کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے ایسا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا دوسرے نمبر پر ناظرین جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ اس کور کمیٹی کے اندر ناظرین ایک تو جو سٹریٹیجی تھی لانگ مارچ کی حوالے سے اگر لانگ مارچ دوبارہ لے کر آنا پڑتا ہے تو اس کی ڈسکشن ہوئی اور دوسرے نمبر پر ممنان خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم پیٹیشنز ان کے پاس لے کر جائیں گے اور وہاں سے ہمیں تحفظ ملے گا کہ جو لانگ مارچ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم لانگ مارچ لے کر اسلام بات آنا چاہتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سٹل ہمارے پاس پلان بی موجود ہے تو پھر میں کیا کروں گا پلان بی جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جائے گا اور یہ جو پلان بی ہے ناظرین اس حوالے سے اشارتاں جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں یا جو میں سمجھا ہوں جو وزرعالہ کے پی ہیں محمود خان صاحب ان کی جانب سے آج جو ہے وہ تقریر کی گئی اور اس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب عمران خان صاحب دوبارہ کال دیں گے لانگ مارچ کی اور یہ جو حکومت ہے اگر اس نے دوبارہ ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم جو کے پی کی فورس ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین ایک جو ہے بڑی خطرناک جو سیچوئیشن بنی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ لانگ مارچ میں کے پی پولیس یا کے پی فورس جو بھی اس لانگ مارچ کے تحفظ کے لیے آگے آتی ہے اور اس لانگ مارچ کو پروٹیکٹ کرتی اور ان کے ساتھ آتی ہے تو جہاں پر راستے روکے جائیں گے پھر یہاں سے پنجاب اور وہاں سے کے پی کے تو یہ جو فورسیز ہیں یہ آپس میں ٹکرائیں گی اور خانہ جنگی کی طرف جو صورتحال ہے اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو اس طرف جو صورتحال ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے برحال سٹل ابھی کچھ دن موجود ہیں لانگ مارچ کی حوالے سے اور اسمبلی تحلیر ہونے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ موجود ہے آخر میں ناظرین آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان تحلیق انصاف کے اور سپیکر کومی اسمبلی تاجہ پرویز اشرف کی جانب سے انہیں طلب کیا گیا ہے کہ چھے جون کو وہ آئیں اور اپنے اسطیفوں کی تصدیق کرنے اور پانچ منٹ کا وقت رکھا گیا کہ رکون کو پانچ منٹ دیا جائے گا اور اس نے چھے جون کو آ کر اپنے اسطیفے کی جو تصدیق ہے وہ کرنی ہے کہ واقعی انہوں نے اسطیفہ دیا ہے یا انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے مزید جو بھی معاملات ہوں گے آپ ناظرین سے شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کے سار کومن باکس میں کیجئے گا مجھے جادہ دیجئے اللہ حافظ